را دے سنسار میں نہ سکھ ہے نہ دکھ ہے اتنا سمجھنے سے تو ہمیں سکھ کی پرابطی ہو نہیں جائے گی ہمیں یہ بھی تو سمجھنا ہوگا کہ پھر وہ سکھ کہاں ہے کیسا ہے کیسے ملے گا اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے گرنتوں میں بتایا گیا وید میں کہا گیا اتشتت جاگرت پرابیواران نبودھت کٹھو پنشد پہلے ادھائی کی تیسری والی کا چودہوان منطر اٹھو جاگو اور مہاپرشوں کے پاس جا کر تتوک جان پرابط کرو کیوں کیا ہم ویدوں کے دوارہ تتوک جان نہیں پرابط کر سکتے ایشوریہ جان کیا ویدوں کے دوارہ ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وید میں ہی ایک منطر ہے نا وید ونمنتے تم بریہنتم شاٹھائینی اپنشد جو وید نہیں جانتا وہ بھگوان کو نہیں جان سکتا اس کا مطلب جو وید کو جانتا ہے وہ بھگوان کو جان سکتا ہے لیکن وید میں ہی ایک بات اور بھی لکھی ہے آچاروان پوروشوہی وید چاندوگیوپنشد چھٹوے پرپاٹھک کے چودھوے کھنڈ کا دوسرا منطر آچاروان پوروشوہی وید اگر تُو ویدوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی بودھی کے بل پر ویدوں کو نہیں سمجھ سکتے گرو کے دوارا سمجھو آچارو کے دوارا سمجھو کیوں؟ کیونکہ ویدوں ناراینہ ساکشات بھاگوات کہتی ہے بھاگوات کے چھٹے اسکند کے پہلے ادھیائے کا چالیسوں آشلوگ یہ وید توتا مینہ کی کہانی نہیں ہے ویدو ناراینہ ساکشات یہ وید ساکشات ناراینہ ہیں سویم بھگوان ہیں ویدہ برہماتم ویشایہ سترکانڈ ویشایائی میں بھاگوات کے گیارہویں سکند کے اکیسویں ادھیائے کا پیتیسو آشلوگ ویدہ برہماتم ویشایہ وید میں کہا گیا وید کے لیے بھاگوات کہتی ہے کہ یہ وید برہم کے سمان ہیں برہم کے ہی مانو سوروپ ہیں بھاگوات کے گیارہویں سکند کے تیسرے ادھیائے کا تیتالیسو آشلوگ یہ وید ساکشات ایشوار سوروپ ہیں ان کو کوئی منوش کیا سمجھے گا سرسوٹی برہسپتی بھی ویدوں کے اردھ کو نہیں سمجھ سکتے سرسوٹی برہسپتی کی چھوڑیے سوائیم برہمہ جی بھی ویدوں کے اردھ کو نہیں سمجھ پائے تینے برہمہ ردائی آدھ کا ویے محینتیت سورایاہ بھاگوات کے پہلے اسکند کے پہلے ادھیائے کا پہلا شلوگ آدھی کبھی برہمہ بھی ویدوں کو نہیں سمجھ سکے پھر بھگوان نے اپنی سپیشل پاور دی تب برہمہ جی ویدوں کو سمجھ پائے کیوں؟ کیونکہ پروک شوادو ویدویم بالانا منوشہ سنم بھاگوات کے گیارہویں سکند کے تیسرے ادھیائے کا چوالیسوہ شلوک ویدوں میں پروک شواد ہے پروک شواد منے شبدارت کچھ ہے بھاوات کچھ اور ہے یعنی شبد تو کچھ لکھا ہے کہیں تو ویدوں میں جیو کو برہم کہہ دیا کہیں پرانوں کو برہم کہہ دیا ہے آکاش کو بھی برہم کہہ دیا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیونکہ شبدارت تو کچھ اور ہے اس کا سینس کچھ اور ہے اسے کہتے ہیں پروک شواد اس لیے ہم اپنی بuddھی کے بل پر ویدوں کو پڑھ کر اور ایشور کا جنہ نہیں پرابت کر سکتے تتوہ جنہ نہیں پرابت کر سکتے پھر کیسے کلیں گے؟ وہی آچاریوان پرشوہی وید گروہ کے دوارا ویدوں کے ارث کو سمجھو گروہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہمارا لکش کیا ہے لکش کی پرابتی کیسے ہوگی پھر پیکٹیکل بھی گروہی کروائے گا پھر سادھنا پتھ میں جو کٹھنائیاں آئیں گی ان کو بھی گروہی سنجھائے گا اسی لیے گیتہ میں بھگوان نے کہا تَسْمَا پہلے گروہ کی شرن میں جاؤ پرانی پات کرو دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں پات نپات پرانی پات پات مانے گروہ کیا کرنا ہے چرنوں میں اپنے سر کو رکھ کر ان کو پرانام کرنا پھر دوسرا نپات دڑھ نشچے پوروک گروہ پر پور وشواس رکھ کے اپنے جیون کو گروہ کو ہی سوپ دینا اس سے بھی بھگوان کو سنتوش نہیں ہوا پھر انہوں نے لکھا پرانی پات یعنی گروہ کو ہی اپنا سروس سمجھنا گروہ پر پور وشواس رکھ کر اور کوئی کامنا ہردے میں نہ رکھ کر گروہ کی سیوہ میں سمرپت ہو جانا اس کا نام پرانی پات تو گیتہ کہتی ہے تدویدھپ پرانی پاتین نمبر دو پریپرشنین گروہ کی شرن میں جاؤ پھر ان سے جگیاسو بھاو سے پرشن کرو دیکھیں پرشن شبد کا ارثی ہی ہے جب ہم جگیاسو بھاو سے کسی سے کچھ پوچھتے ہیں اسے کہتے ہیں پرشن جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کچھ پوچھتا ہے نا تو وہ ماں کے اتر پر ڈاؤٹ نہیں کرتا پور جگیاسو بھاو سے پوچھنا تو ہو گیا پریپرشنین لیکن بچہ بھی جگیاسو بھاو سے پوچھتا ہے اس کو یہ وشواس ہے کہ ماں جو اتر دے گی وہ اتر ٹھیک ہوگا لیکن بھگوان کہتے ہیں پریپرشنین کیول جگیاسو بھاو سے نہیں پور جگیاسو بھاو سے گرو سے پریشن کرو تتوک جان پرابت کرو یہ تتوک جان بہت آوشک ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں پیتانی امیتہ سمرنے نکالا دو سب کے ہردے میں بیٹھے ہوئے ہیں نمبر تین اپنے نام روپ لیلا گن اور دھام اور جن میں اپنی سمست شکتیوں کو لے کر ساکشات بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دردائیو دردائیو کا ارث کیا سبھی سنتوں نے ناما پراد اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے کہ بھگوان سروا بیعاپک ہیں سب کے ہردے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے نام روپ لیلا گن دھام سنت میں ساکشات سمست شکتیوں کو لے کر بیٹھے ہیں پھر بھی ہم لوگ ناما پراد کر رہے ہیں اور ناما پراد سب سے بڑا پراد ہے سبھی پاپوں کے پرائشچت ویدوں میں بتائے گئے دس ناما پراد بھی بتائے گئے جن کا کوئی پرائشچت ویدوں میں نہیں لیکن ان دس ناما پراد میں بھی سب سے بڑا ناما پراد ہے گرو اور بھگوان کے خلاف سوچنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں گرو کی شرن میں بھی رہتے ہیں اور گرو کے خلاف بھی سوچ لیتے ہیں گرو اور بھگوان کے پریم میں آسو بھی بہاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے پرتکون بھی سوچ تے جاتے ہیں اسی لیے تتو جان بہت آوشک ہے اگر تتو جان ہمارے مستشک میں رہے گا تو ہم ناما پراد سے بچے رہیں جیو کیا ہے برحم کیا ہے ما یا کیا ہے مہا پوروش کیا ہے ویر آگ کیا ہے من بدھی کسے کہتے ہیں یہ سب سمجھنا بہت آوشک ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ہمارے ہردے میں بدھی میں ہر سمیں تتو جان رہے خالی سننے سے کچھ نہیں ہوگا وہ تتو جان گرو کے دوارہ سنو پھر منن کرو تب نددد تھا اور بھی بہت سے سنسار کے کام اس کے سامنے تھے تو اس نے سوچا میں کیا کروں تو چوری کرنی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے تتو تتو جان بھول گیا بدھی بھرشت ہو گئی تو اس نے سوچا چوری کرنی چاہیے اب چوری کہاں کریں راجہ بھوج کے کمرے سے ہی ہم کچھ چُرائیں گے اب کسی پرکار سے تکڑم لگا کر وہ راجہ بھوج کے کمرے میں گھست ہو گیا اور رات کی پرتیقش کرنے لگا رات ہو سب سو جائیں تو میں چوری کروں اب سب سو گئے راجہ بھوج بھی سو گئے اب جب وہ چُرانے لگا تو جس چیز پر ہاتھ لگاتا چُرانے کے لیے تو ترم تتو جان یاد آ جاتا ارے اگر میں چاندی چُرانا ٹھیک نہیں سو چُرانا ٹھیک نہیں اب راجہ کے کمرے میں یہ ہی سب تو ہوگا ہیرہ چُرانا ٹھیک نہیں ارے سونے کی چوری تو پانچ مہا پاپوں میں ایک مہا پاپ ہے ساری رات اس نے پر اتن کیا لیکن وہ کچھ چُرانا ہی نہیں سکا کیونکہ اب اس کو تتو یاد آگیا جب چوری کرنے گیا تب تتو یاد بھول گیا لیکن جب چوری کرنے لگا تو تتو یاد آگیا اب سویرہ ہو گیا جس 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 پر راجہ بھول کو اٹھانے کے لیے جو اپکرم ہوتا تھا وہ پرارم ہو گیا لڑکیاں نرط کرنے لگی گاجے باجے بجنے لگے تو راجہ بھوج کی آنکھیں کھلی اور راجہ بھوج اپنے من میں ہی بڑے پرسند ہوئے واہ میرے کیا تھا تھیں انہوں نے ایسا سوچ کر کہ میں تو اکیلا ہوں انہوں نے کہا چے تو ہر آی یو آت آیا س ری دو ن ک ل آ س س بان دو آ پرن آ گر بھگی رش بھر تیا آ 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 تو انہوں نے چوتھی لائن تو نہیں کہیں کیول تین لائنیں کہیں یعنی میرے کیا تھاٹ ہیں میرا اتنا بڑا راج ہے اتنے گھوڑے ہیں اتنے ہاتھی ہیں اتنی سندر سندر لڑکیاں میرے اوپر جان چھڑکنے کو تیار ہیں میری پرجا میری آجیا نسار ہر کارے کرتی ہے بڑے پرسند ہوئے تو جب راجہ یہ سب بول رہے تھے تو وہ ویدوان جو سویرہ ہونے پر پلنگ کے نیچے چھپ گیا تھا اس سے رہا نہیں گیا اس نے نیچے سے بول دیا سم میلنے نایا نای اور نہیں کنچے دستی راجہ بھوڑھ تم جو یہ پرسند ہو رہے ہو نا کہ میرا اتنا سب کچھ ہے جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ کچھ نہیں رہے گا تمہارے لیے سب نرشت ہو جائے گا اسی بھاو کو لیتے ہوئے ہمارے مہراج جی نے بھی ایک بھجن بنایا ہے تن یاوان دھن دین چار رے تن یاوان دھن دین چار رے بڑے بڑے سندر تن وارے انت بھائے جری چار رے تن یاوان دھن دین چار رے بڑے بڑے سندر والے بیوٹی کامپٹیشن میں ٹاپ کرنے والے یہ میس ورڈ ہیں یہ میس یونیورس ہیں انت کیا ہوتا ہے جلا کر راکھ کر دیے جاتے ہیں بڑے بڑے یاوان مدوارے انت کھایا لٹھ مارے تن یاوان دھن دین چار رے بڑے بڑے اگنیت دھن وارے بڑے بڑے اگنیت دھن وارے انت چلت سب جھار رے تن یاوان دھن دین چار رے بڑے بڑے جے رہے کہاوت جن کا بڑا نام تھا یہ وشب ویجائی سکندر ہے بڑے بڑے جے رہے کہاوت نام نتین سانسار رے تن یاوان دھن دین چار رے تن یاوان دھن دین چار رے تن یاوان تو کیا یہ پاتال وانی ہے لیکن جی پاتال وانی تو ہوتی نہیں تو کچھ گڑ بڑ ہے راجہ بھوج نے اپنے سیوکوں کو آواز لگائی ارے دیکھو یہاں کون ہے اب اس ویدوان براہمن نے سوچا کہ اب تو میں پکڑا جاؤں گا اپنے آپ ہی باہر آ جاؤ تو وہ پلنگ کے نیچے جو چھپا ہوا تھا باہر آ گیا راجہ بھوج نے کہا تم کون ہو یہاں کیوں آئے ہو اس نے سب سچ سچ بتا دیا مہاراج میں ایک گریب براہمن ہوں مجھے اپنی لڑکی کا ویواہ کرنا ہے اور بھی گھر کی بہت ذمہ داری میرے اوپر ہے میرے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے تو مہاراج میری بدھی بھرشت ہو گئی میں چوری کرنے آیا تو لیکن جب میں چوری کرنے لگا تو مجھ سے کچھ چورایا نہیں گیا کیونکہ اس سمیں مجھے تتوہ جان یاد آ گیا کہ چوری کرنا پاپ ہے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے راجہ بھوج بڑے خوش ہوئے کہ اس نے سچ بولا ہے لیکن بیچارے کی مضبوری ہے تو راجہ بھوج نے اس کی لڑکی کی شادی کے لئے بہت سا دھن دیا اور بھی اس کے علاوہ بھی دھن دیا یعنی تتوہ جان اگر ہمارے پاس رہتا ہے تو ہم اپرادوں سے بچے رہتے ہیں اس لئے تتوہ جان بہت آوشک ہے موسیقی 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 موسیقی